کہ کسٹوری کو استعمال کب کرنا چاہیے اور کسٹوری کا پانی کب لگانا چاہیے کس تمپریچر پہ لگانا چاہیے یہ ہمارے اس سوال پہ ذرا تھوڑی سی روچنی ڈال دیں جی پہلی بات تو نا آپ کو کسٹوری کے لئے اصل ہے یا دو نمبر ہے اصل یا دو نمبر میں تو یہ ہے ندیم صاحب تارنا کبوتر بازیدہ جڑا ہے مین گالا پروازی طاقت جنہوں کہنے ہوں شیئر کر رہے ہیں جی استاد مہتظم تھوڑا اس کے بارے میں آپ نے بتا تو دیا ہے لیکن اس کی ڈوز کے بارے میں مقدار کے بارے میں بھی بتا دیں اور کون کون سی چیزیں لے کے اس میں ڈال کے جو ایک نمبر گالا بنائے جاتا ہے جی اس میں نا دھائی سو گرام آپ کو کمیرہ مربید چاہیے دھائی سو گرام جی اور پچاس گرام بوٹی لے پھر اسی داگے کو کسٹوری کا اندر رکھ کے اسے کھینج لے ٹھیک ہے نا اگر لیسن کے سمیل ختم ہو گئی تو کسٹوری ہے اگر نہ ہو گئی تو دو نمبر کیا بات ہے زبردست ساتھ مہترم یہ بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے نا ساتھ مہترم یہ کسٹوری میں ہم جو ہے میڈیسن اس میں ڈال کے نقصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں جب آپ کسٹوری لگاؤ گے نا تو پھر آپ میڈیسن ہی لگاؤ گے اس کی وجہ استاد مہترم کیا ہے کیوں نہیں ہے استاد مہترم اگر ہم کسٹوری والی گولی لگا کے کبوتر کو دیتے ہیں تو سمحال جو ہے کبوتر کی ہم میڈیسن پر کر سکتے ہیں پھر مدلہ میڈیسن والے طریقے سے ہاں سنبھال کر سکتے ہیں ہاں سنبھال کر سکتے ہیں سنبھال کر سکتے ہیں اس میں نا پر آپ نسکے میں سمال نہیں کر سکتے ہیں استاد مہترم دیسی اگر ہم نے گولی بنا کے کسٹوری والی دے دی تو ظاہری بات ہے اس میں گالہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے ویورز بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آصب بھائی گالے کا بھی ہمیں تھوڑا بتائیں تو استاد مہترم ہمارے ساتھ ہمارے ویورز کی بھلائی کے لیے شوک کو زیادہ پروحان چڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ آپ ایک گالہ آگر شیئر کر دیں گالہ ہوتا کیا ہے ہے گالی کی تعریف کیا ہے اور اس کو دینے کا کیا طریقہ ہے اس پر تھوڑی سی روشن کے لیے گالہ ہوتا ہے مطلب کہ ہم ہم نے مہنت کیا ساتھ مزہوری کیا مطلب ہے اور ہم نے اپنی طاقت بحال کرنی ہے اور اپنے آپ کو کش کرنا ہے جس ہمارے دردوارے ختم کرنے ہیں اور جو کچھ بھی کیسے حضم کرنا ہے اسے گالہ بھولتے ہیں جی ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھی چودری آسف رنس آ جائے ہیں جی آہ شہر لودرا ماشاءاللہ اور چیمپئن آہ استاد کے پاس جنہوں نے ماشاءاللہ آہ سن دوزہ سنی اور سیس میں اپنا 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 گروپ کا اپنے استاد کا نام چمکایا اور چیمپئن بنے استاد طفیق صاحب کے پاس آج ان کا ماشاءاللہ ہم نے شوک کیا ہے تو دل کیا ان کا ایک آہ شاٹ انٹرویو لیا جائے اور آپ دوستوں کو بتایا جائے کہ ماشاءاللہ بڑے ہی آہ کمال استاد ہیں دبانگ استاد ہیں تو انٹرویو کرنے سے پہلے تھوڑی سی چیزیں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آہ کہ کچھ ہمارے سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے گالے کا بڑا پناہ ہو گیا ہے گالا اوڈیسی رولی کا آج آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے گالے کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے بعد ایک دو دوستوں نے سوال کیا تھا کہ ایک کبوتل ہوتا ہے گھر کی چھپ پہ اڑنے والا جو گلائی میں اٹھتا ہے اس کی کیا پہچانا ایک لمبا کبوتل اٹھتا ہے تو اس کی کیا پہچانا آج ہمارے بڑے بڑے استاد آج جو ہے میٹھر میں لوگنا ہمارے پاس جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کسٹوری پہ بھی آج کافی ڈسکس ہوگی کہ کسٹوری کی گولی اس ٹائم لگانی چاہیے کسٹوری والا پانی کس ٹمپریچر پہ لگانا چاہیے تو اس سے پہلے رویسٹ کروں گا کہ ہمارا سب دوست یوٹیوب چینل سبسٹرائب کرنے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنے تاکہ آپ کو ہر اندھے والی ویڈیو جو ہے ملتی رہے اور آپ آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیرم اپنے سال کے پاس آپ کو لے کے جاؤں گا اسلام علیکم استاد ملکہ سر کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر کرتا ہے اچھا سر پہلے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز بتائیں کہ یہ شوک آپ نے کادو کس سن میں سٹارٹ کیا تھا اور کس کو دیکھ کے شوک آپ کو لگا تھا اچھا ماشاءاللہ صاحب پہلے تو آپ اپنی عمر بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے میں سن ساکھ کی بدائشیں نہیں ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے ہی تریس سٹھ سال ہوں رہا ہوئی تریس سٹھ سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن لگ تو آپ بھی جنگ تا رہتیس پر تیس سال ہوں اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب کس کو دیکھے آپ کو یہ شوک لگا تھا میرے مامو تھے حلیات وہ شوک کرتے تھے عثمانی ہوں انہوں نے عثمانی ہوتے تھے ممنون میرے عمر تک ہوں اس ٹیم تھی گیارہ بارہ سال گیارہ بارہ سال کے مورے کو یہ شوک لگا تو میں پھر جو کو دیکھ کے شوک کیا تو استاد محترم پہلی بازی آپ نے جب اڑائی تھی یا کبوتر رکھے تھے مامو کے دی ہوئے گفت ہی آپ نے رکھے تھے یا کہیں سے پرچیز کیے خریدے پھر شوک کیا مامو کے کبوتر سے ادھری میں شوک کرتا تھا ان کے ساتھ بھی وہیں اڑاتا تھا مطلب کس سٹی میں لودرا میں ہی لودرا ٹھیک ہوگے یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں سن چوہتر گی سن چوہتر مطلب چوہتر بھی جاتر گی اس وقت آپ کے مطلب کبوتر کال سیرے عثمانی تھے آپ کے پاس عثمانی کبوتر ہوئے کرتے تھے جالدار اور دباس کبوتر تھے اس کا شوک بہت سائی ہوگا ہے اچھا اس وقت بھی یہ دھڑے پوائنٹ یہ ایوریج کا سسٹم ہوتا تھا نہیں ایوریج نہیں تھا ایک دنہ کبوتر جو آتا تھا وہ جیتا تھا دو شام کے دنہ کبوتر آخری کبوتر جو آتا تھا وہ جیتا تھا نہیں سر اس وقت حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب کس طرح انٹری ہوتی تھی کتنی انٹری ہوتی تھی اس وقت آپ کو یاد ہو کر کافی برانی باتیں آپ کہہ رہے ہیں دو سوگی سوڑھے گی بھالی اڑا چلتی تھی زور مار کے تین سوڑھے گی اس کی چا چا کبوتر اڑا لیا ہے پانچ پر اڑا لیتا ہے کہ دو دو اڑا لیتا تھا آخری کبوتر بھالی دوتی تھی اچھا مطلب کتنے کتنے کبوتر اڑایا جاتے تھے اس وقت با مشکل کبھی تین ہوتے تھے کبھی چار ہوتے تھے زیادہ نہیں ہوتے تھے صحیح صحیح اس وقت کبوتر اڑایا جاتے تھے آپ تو میڈیسن کا دور ہے دیسی گولی آگئی ہے یا بڑے بڑے تھنڈے پانی آگئے ہیں اس وقت کیسے کبوتر اڑاتے تھے پہلے کبوتر اڑایا کرتے تھے تھوڑا سا لانگ لے لی دالچینی لے لی اس کو گرم کر کے پانی کارا بنا لیا بنا کر رہا تو کبوتر کو دے کے صبح پانی دے کے چھوڑھے تھے سمپل ملکہ اس سے کتنی دیر تک کبوتر جو اڑان کرتا تھا دو چار گھنٹے کا لازمی پڑھ سکتی پھل گرمی میں بھی پھل گرمی میں پڑھ رہا اچھا یہ میڈیسن تھی انجھے نوام کوئی میڈیسن نہیں جوٹی نہیں صحیح صحیح تو یہ کس سن سے آپ کو پتا چلا گیا جو میڈیسن آگئی ہے کبوتر کو بالکل ہی اڑا دیتی ہے شام کراتی ہے ملکہ سن یاد ہے وقت یاد ہے کہ جب آپ کو پہلی بار آپ کو پتا چلا گیا یہ راز ہیں یہ بعد میں جب میں بھانگی کا شوق ہوا اس میں پھر یہ میڈیسنیں آئی ہیں اس میں پتا چلا پھر یہ میڈیسنیں ہیں مطلب یہ شتری والا شوق آپ نے پھر کب شروع کیا دو ہزار بارہ میں شروع کیا دو ہزار بارہ میں اچھا تفیق صاحب میرا پرسنل یہ آپ سے سوال ہے کہ جب آپ نے پہلی بازی چھوڑی تھی یہ کس سن میں چھوڑی تھی اور کتنے کبوٹر چھوڑے تھے اور کس کے ساتھ چھوڑی تھی تھوڑا سا پرانے ہی اگر ہمیں یاد کر آتے ہیں آج ہزار بارہ میں چھوڑی تھی اچھا تو مطلب جب آپ ہار کے ایک بندے میں ہوتا ہے کہ یار آپ میں شوک ختم کر دوں یا مطلب آپ میں نے شوک کرنا نہیں ہے یہ تو بس ایسے مشکل کام ہے آپ اس وقت ڈیسارٹ ہو کے شوک چھوڑنے کی طرف گئے تھے یا اچھا استاد ڈھونڈنے کی طرف گئے تھے نہیں میں نے پھر اچھا استاد ڈھونڈا ہے اچھا مطلب پہلی بازی جب آپ ہار گئے تو آپ کو دوستوں نے بھی مشورہ دیا ہوگا کہ اپنا کوئی رہنمان ڈھونے میں نے رہنمان ڈھونڈا میرے استاد سے استاد لطیف نمبر دار حافظ عباد ان کو میں نے استاد بنایا اچھا استاد مطلب اس وقت تو میڈیسن کی جو ہے گولیاں نہیں ہوتی تھی یا اس طرح بریسی نقصے نہیں ہوتی تھی طاقت والی چیزیں آپ اس وقت کبوتر کو کون سے دیتے تھے جسے ان کی جان بندی تھی فٹنس آتی تھی نکھا رہا تھا تا ان میں خمیرے اور بھٹھے غاز بانگ تھے وہ ان کو وہ طرح ہم دیتے تھے اڑانے سے تقریباً کو مہنگان پہلے سٹارٹ کر لیتے تھے اس کے بعد پھر یہ میڈیسن دے گئے ان کو تیار کرتے تھے اور طاقت آتے طاقت کے ان دنوں میں یہی تھے باقی میڈیسن ہی نہیں تھی جیسی تو تھی میڈیسن ہے لیکن وہ دوسری لئے آپ جو چلی ہے سہی 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 جب اس وقت آپ بازیاں اڑاتے تھے تھنڈے پانی بھی لگا کے اڑھائے کرتے تھے بھٹنوں کو کچھ یاد ہے اس وقت کا اسمانی میں کوئی نہیں تھنڈے پانی ہم تو ایسے کرتے دانہ ڈال دیا گے اور پانی رہ دیا پانی پینے اس کے بعد اڑا دیتے تھے تو استاد محسنم جب آپ نے پہلی بازی ہاری آپ تھوڑا سا سیڈ ہوئے تو کس دوست نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنے استاد کی طرف جانا چاہیے اور کون استاد تھے کس سٹی سے تھے اور کیا ان میں آپ کو اچھا لگا کہ آپ نے استاد پکڑے اچھا ماشاءاللہ انڈیا سے کوئی پتا ہے کس زلہ سے زلہ حسار سے ہاں تحصیر حسی تھی جو 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 تحصیر حسی گئے تھے استاد لطیب نمبردار کسیز آباد میں آکے رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا شوق کیا انہوں نے اپنا عثمانی کا بہت آ ہائی کلاس کا شوق تھا میرے خواہدہ پنجاب میں نہیں تھا ان کے برابرے پورتا تھا عثمانی کے ان کو میں نے استاد بنایا پراپری کور روے پھر انہوں نے مجھے بدایا کبوتر بھی دیئے پھر میں نے دوسری بات یہ پھر لگائی وہ میں نے مبین کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا استاد محترم اس کی تیاری کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو استاد نے کیا بتایا کہ یہاں رات کو اس طریقے سے تیار کر کے صبح چھوڑ دیں کوئی تیاری کے حوالے سے پچھ نہیں تھا ان دنوں میں کبوتر کو تیار کرنا ہوتا تھا میں نے بتایا آپ کو پانی پھر بھی رکھ دیتے تھے دانہ ڈال دیا دانہ ڈال کے اڑھا دیتے تھے سمپل کبوتروں کو ان کی اڑان سے جیتنا ان کی پرواز ہاں پرواز جتنی زیادہ کر کے آئے آ کے بیٹے ابھی تو پروازی کبوتر سے وہ کوئی کسی میڈیسن کے مطابق نہیں تھے صحیح 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 اچھا ابھی استاد محترم جو ہائی فلائر ہیں اچھا دوستو ایک ضروری میسج ہے کہ یہ سپیشلی لو فلائر اور ہائی فلائر جتنے بھی شکین دوست ہیں یہ دونوں کے لیے ہی انٹرویو ہے آپ دیکھا کریں اور کافی جو ہمارے انٹرویوز ہیں 99% دیسی چیزوں پہ جو ہم لے کے آ رہے ہیں دیسی چیزیں آپ لو فلائر اور ہائی فلائر دونوں کبوتروں پہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو kindly اگر کسی دوست نے ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکر کیا تو کریں اور نیکس اسی طرح ہی ہمارا جو ہے کیری ہونا سوال اچھا استاد مطلب پھر آپ اپنے استاد کے پاس چلے گا کس دوست نے مظلوب آپ کو مشورہ دیا تھا یا استاد کی کون سی استادی سے متاثر ہوئے کہ آپ نے استاد بکڑا اس وقت استاد پہ اصل میں کبوتر بہت اچھے تھے کبوتر اچھے تھے اصل بات دے وہ کبوتر نے مجھے بھی نہیں گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کوئی وہ نقصے بارا نہیں تھے ملو کوئی ایسی چیز نہیں سی اپنی پرواہ دی صحیح اچھا استادی محترم پھر مطلب آپ نے پراپر استاد کی شاگردی کر لی اس وقت مطلب یہ 85 سن کی بات 85 86 86 اچھا ابھی مطلب ابھی طور رسم رواج آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹوک فیس بوک پہ نظر آ جاتی ہیں استادی شددی کی رسم ہو رہی ہے اس وقت کیا طریقہ کار ہوتا تھا استادی شگردی کا کس طریقے سے کی جاتی صرف پاکر رکھی جاتی سافہ باندھا جاتا تھا یا کوئی اور چیز دی جاتی تھی نہیں اس طرح میں آپ جنجیش پہ تھا جی 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 صحیح 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 باقی طرح مہرباد جتنے بھی بڑھ آئے اچھا استادی محترم پھر یہ استادی شگرتی والا یہ بغیر نقصے اور بغیر دیس گولی یا میڈیسن کے کبوتر چھوڑ دی کبوتر بازی چھوڑ دی جی جی اچھا پھر اس کے بعد استادی محترم اس کے بعد میں چھتری والے کبوتروں سے جی اپنا یہ آپ ہائی فلایر سے لو فلایر چھتری والے کبوتروں میں کیوں آئے کیا وجہ بنی یہ اثر میں وجہ یہ تھی کہ بقائے عثمانی کا شوق ختم ہو گیا صحیح لوگ پھر ڈانگی پہ آگئے عثمانی بھی رکھے دیں میں ایک تک عثمانی بھی تھے میرے بعد شوق آگیا ڈانگی کا اس میں بازی بھی آگئی ڈانگی کی اور کب بھی ڈانگی کے لگے میں دیکھتا رہے گا سن آٹھ دوزار آٹھ سے دوزار پندرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو میں استاد ندیم فخر لوگنا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا جاؤں گا کہ جتنے بھی لوگنا یا گردو نوال لوگنا کے میں نے انٹرویوز کی ہیں ماشاءاللہ سب نے فخر لوگنا استاد ندیم صاحب کی تعریف کی اور یہ جتنے بھی کبوتر ہیں یا جتنا ادھر لوگنا میں شوک ہو رہے تو اس میں پرموٹ کرنے کا استاد ندیم کا بہت بڑا اس میں کلیدی کردار ہاتھ ہے مطلب بریڈر کبوتروں کے حوالے سے لے لیں کبوتروں کی پہچان کے حوالے سے لے لیں آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انشاءاللہ آج کی بیٹھ امام استاد نظیم صاحب سے کستوری کے بارے میں ضرور پوچھیں گے اور ایک گالہ جو کے موڈ میں یا مطلب کبوتر کی فٹنس کے حوالے سے لگایا جاتا ہے ان سے ضرور آپ پوچھ کے بتائیں گے تو استاد محترم آپ جب دو ہزار اٹھا انیس اور بیس میں چیمپئن بنے کوئی آپ کے ایسے کبوتر ہے جن کا آپ ہمارے ویورز کو شوک کرا دیں کہ آل ٹائم جو ہے آپ کے چیمپئن ہو جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ استاد تفیق شاپ کے ماشاءاللہ آل ٹائم چیمپئن جو ہے کبوتر اور ان کا شوک کر رہے ہیں استاد جی آپ چیک کریں خاص کا میرے انڈین پنجابی دوست ہیں وہ کہتے ہیں آسف بھائی تھوڑا سا کیمرہ روٹیٹ کر کے آنکھ چونچ اور نوز کا ہمیں کلیر چھوک رہے کریں کتنا پانی ہے اور نور کتنا چمکدار ہے روشن ہے کبوتر بازی میں کبوتروں کی پرفیکشن ہواسط ہے جی اس میں یہ چیز اچھا سادی مہترم اس کے پنجوں کا بھی ذرا شوک کر دے یہ دیکھیں جی بلکل بلیک پنج ہیں جی اور خوشک ہیں خاص کر یہ لودرہ میں جتنے بھی تقریبا کھڑوں کا چھتوں کا شوک کی ہے یہ چیز ادھر کامن آیا پتہ گرمی کا تمپریچر زیادہ ہے یا یہ بریڈ ہی ایسی ہے بریڈ ایسی اچھا اس کے بارے میں کبوتر کی کوالٹی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آپ کب وینر ہوا تھا پہلا کب اڑھا تھا میں نمی جی 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 تو یہ انیس میں یہ شام پانچ بچ پندہ مطلب یہ کبوتر کس سن میں اڑھا گا انیس بیس میں انیس بیس میں دو سال اڑھا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی دوست بولتی ہیں جی ہمیں کہ کبوتر کی پہچان بتائیں یہ اچھا کبوتر کیسا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آ آنکھ نوز نور اور یہ بلکل جی پیفیکٹ آ بازی آ وینر ہے اور ماشاءاللہ بریڈنگ کے لیے اس سادہ مطلب اس کو جو ہے اپنا یوز کر رہے اس کے ساتھ اور کون سا کبوتر تھا جس نے ماشاءاللہ آپ کو عزت دلائی آپ کا ایک نام اور آپ اپنے علاقے کے ماشاءاللہ چیمپئن بنے یہ چیک کریں جی کبوتر آیا ماشاءاللہ بلیک آنک میں اور اس کی جو پلک ہے جی بلکل ریڈ ہے اور کیا ہی خوبصورت نفیس اس کا جی اپنا پاری آنک اس کا ضرور شوکر آئے یہ دیکھیں جی بلکل شاک اور دوست میں زوم کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جہاں اپنا روشنی پڑ رہی اس کے اوپر اس کی اپنا پلک دیکھیں ریڈ شیڑ دے رہی ہے اور مزیداری کے بات کافی لوگ کہتے ہیں کہ بلینک آنک میں کبوتر جو ہے ہمارے اڑتے نہیں یا مسئلہ کرتے ہیں یا ہم کیسے پہچان کریں میں آپ کو بتا دوں یہ جیز دیکھ خاندانی اچھی بلڈ لائن ہونے کا ثبوت دیتی ہے یہ پیور آنکھ ہے سردار صدیق لوگ سجکھے والے ان کے گھر کی بلڈ لائن ہے لیکن اس میں ابھی کراس ہو گیا ماشاءاللہ اس کی چونج کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دیکھ لیں کتنا گیب کتنی کھلی ہوئی ہے اس کو ایک تو جب کبوتر ہوا میں اڑتا ہے گردو الودہ مٹی اندھیری یا جس طرح کہ ابھی گندم کا سیزن آگیا ہے تھریشن چلتی ہیں تو یہ ساری الود کی اسمان کی طرف جاتی ہے جس کبوتر کی اتنی مطلب نوز باہر کھلی ہو تو یہ زیادہ سانس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی دھوم کا ہمیں ضرور شوک کرائیں دھوم بھی اس کی بلکل بلیک دھوم اور یہ بلکل چیک کریں ایک ایک پر بڑا نفیس ہے ماشاءاللہ کیا بات لیول ہے اچھا سار اس کے پنجوں کا بھی ہمیں شوک کرائیں یہ ہیں جی اس کے ماشاءاللہ پنجے بلکل خوش ہے جی وائٹ ناخن ہے اور یہ ہے جی جامنو شیڈ میں بلیک جامنو شیڈ اور بالکل خوش ہے جو کہ شوک میں مطلب استاد لوگ اپنا ڈالتے ہیں کبوتروں کے لیے بھی تو یہ ہے جی استاد توفیق صاحب کا وینر کبوتر اس کے علاوہ اور بھی آپ کے دل کو جو یا آپ کے دل کے قریب ہے اس کا ہمیں شوک کر ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ اس کیا کوائلٹی ہے اور آپ نے اپنے کھوٹے کیا میرا سر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے یہ عام کبوتروں سے بہت بڑا ہے اس کا سر یہ چیک کریں تو اس کی ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا کہ اس طرح کے کبوتر جو ہیں بازی میکر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اپنے مالک کو جی تو عزت دلواتے ہی ہیں لیکن بریڈنگ میں بڑے کمال ہوتے ہیں اگر اس کی میں بلڈ لائن پہ جاؤں تو یہ پرانے کبوتر جن کو پنجابی موٹے سر آلے کہنے اپنا لیل پور یہ حیصلہ بادی کبوتر اے او نے اور ماشاء اللہ ہون بھی ہوتے میں تھوڑا ہاتھ ملائم ہو رہے اس کبوتر کی ہسٹری بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا تھا یا اس کو اپنے بازیوں میں ڈالا یا نہیں ڈالا تھوڑا سا اس کو بازیوں میں نہیں ڈالا گیا مجھے کبوتر گفت آیا تھا کبوتر پاک پتن سے کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے یہ کبوتر ماشاءاللہ اس کو جوڑے لگا کے بچے لیے بہترین رزاٹ ہے مطلب جو بریڈنگ میں ہم کبوتر ڈالتے ہیں جوڑے لگانے کا پرفیکٹ طریقہ کیسا ہے کیسے جوڑے لگائے جاتے ہیں کبوتر خاص پہلے تو اس کا بلٹ اچھا ہوں چاہئے وہ خود یہ بتائے گا جی میں اچھا ہوں جی 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 یہ چیک کریں ماشاءاللہ ان کے پار بلکہ اور پروں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کندے کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ مطلب جوڑے لگانے میں کندے کا کیا کردار ہے کیا اس میں مطلب کوالٹی ہونی چاہیے جو آپ کے سامنے دیکھ جی سر میں تو دیکھ رہا ہوں لیکن ہمارے ویورز سا اس کی سامنے جوڑا میں کون کون سی کوالٹی دیکھ کے جوڑا لگانا چاہیے سب سمیل چیز پر کھولے مطلب یہ جو پر دس پر ہے یہ چھپا ہونا چاہیے یہ نو پر نو پر کے بلکل نیچے چھپا ہونا چاہیے جب پر کھولے ہونا تو دس پر نظر نہ آئے سب سے مہین چیز دیکھ لیں سب سے مہین چیز یہ اندر جتنا پر چھپا ہو اتنا ہی اچھا اتنا ہی خلاف اور واپسی مطلب کے جوڑے بچے جب ہم ایسے چڑھا ملائیں جس کے واپسی سو فصد سو فصد آپ کرنے ہی پڑے گی دوسرا دوسری بات یہ کبوتر پر جب ہم کھولیں نا یہ اس کا آباز آئے سہی 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 مینٹ زیادہ ہو کیا بات ہے ٹھیک ہے نرمے اور مات دونوں کے اندر مینٹ زیادہ ہو تیسری بات یہ کہ ہلکا سا گردن کے اندر سہی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو میری اپنی رسرچ ہے بہت زیادہ جسے میں فالو کرتا ہوں اس میں یہ کہ کبوتر چلے کبوتر ہمیشہ ہی تھوڑا خڑی چھا مادہ جھوکی ہوئی ہو اور سام کی طرح کبوتر کھڑا ہونا چاہیے اس کا سینہ آپ یہ تین چار چیزیں ہیں آپ یہ کر لیں انشاءاللہ صوف اچھا جوڑا لگانے کا طریقہ ہے اس میں ہڈی کا بھی کردار ہے ہڈی اور جوڑ کا ہڈی چھوٹی ہے تو برداش کم مطلب خطرنا موسم سخت موسم میں آپ کے واپسی نہیں ہے بڑی ہڈی کا مطلب برداشت زیادہ ہے جتنے بڑی ہڈی ہوگی کبوتر اتنا برداشت ہے وہ اتنا ہی سخت موسم کا مقابلہ کرے گا اور لمبی پروات کے لیے بھی لازمی ہیں چھوٹ سین ہڈی کبوتر آپ دوستو ہماری بہت ہی زبردست انٹرویو محترم استاد فخر لودرا ندیم صاحب اور استاد طفیق صاحب کا ہمارا چل رہا ہے بیٹھے گھوری لیکن ہمارے ویورز کی روکویسٹ ہے کہ آسر بھائی پارٹ شارٹ بنایا کریں اور ڈیلی اپلوڈ کر دیا کریں یہ ہمارا نیکسٹ پارٹ کبوتروں کے جو ہے اپنا بریڈر کبوتر جوڑے لگانے کا طریقہ کسطوری کا کس ٹمپریچر پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کسطوری کا پانی کس ٹمپریچر پہ لگا سکتے ہیں جو کبوتر آپ کے لمبے اڑھنے والے ان کی کیا نشانی ہیں جو گھر پہ اڑھنے والے گھول اڑھنے والے ان کی کیا نشانی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم استاد ندیم اور استاد تفیق صاحب سے یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پوچھیں گے اگر کسی دوست نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو کل نیا آنے والا پارٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے لیو سب دوستوں کو ہمارے دوسرے پارٹ کا انتظار کیجئے دوسرے دوسرے